اچھا مذہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کیا پاکستان کے جو ایک سرد مہری ہے پاکستان اور امریکہ کے اس وقت کے تعلقات کے اندر کیا پاکستان وہ افورٹ کر سکتا ہے کیا ہم ہندوستان بن سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ایکول لیول کے اوپر ہمیں ٹریٹ کیا جائے شکریہ دیکھیں میرا خیال ہے ٹائننگ پوائنٹ ٹائیوان ایشو ہے اور میں نے ابھی بھی اپنے شو میں بھی یہی بات کی تھی یہ ٹائننگ ایشو دیکھئے اگر آپ اسپورٹس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی کھیل میں بھی جہاں ٹائیوان سے آپ کا مقابلہ پڑ جائے تو آپ نہیں کھیلتے جس طرح ازرائیل والا مسئلہ ہے اسی طرح ٹائیوان والا بھی مسئلہ ہے تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی کہ اگر اگر ٹائیوان جو ہے ٹائیوان کو نمائندگی دی جاری ہے چاہے وہ اس لیول کی نمائندگی نہ ہو لیکن چائنہ کو نہیں بلائے جارہا ریشہ کو نہیں بلائے جارہا ریشہ کا طوال ایک الگ معاملہ ہے لیکن چائنہ کو نہیں بلائے جارہا تو پاکستان کے لیے ایک دو طریقے سے مشکل ہو جاتی ہے ایک طریق ہے کہ چائنہ سے آپ کے اچھے تعلقات ضرور ہیں لیکن کچھ پرابلمز ابھی ریسنٹلی جو سی پیک وغیرہ کے حوالے سے کچھ خبریں آئیں تھی لیکن ایک پرسپل اسٹرین ہے پاکستان کا پاکستان تائیوان کو نہیں ریکنائز کرتا اور وہ ظاہر ہے چائنہ کی وجہاتے تو ایک ایسی کانفرنس میں جس میں ڈیموکریسی کا جو رول دکھایا جا رہا ہے وہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی چائنہ میں ڈیموکریسی نہیں ہے تائیوان میں ڈیموکریسی ہے اس لیے تائیوان کو بلا رہے ہیں اب اگر اگر یو ایس واقعی ایک ایک مظاہر ہے لیکن یو ایس واقعی اگر اس اس میں دیکھیں ہم نقطہ نظر سے کہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں تو چائنہ اور رشا کو کیوں نہیں بلایا چائنہ اور رشا کی اپنا اپنا جو بھی سسٹم ہے اس میں وہ پرولتارین ڈیموکریسی بھی اس کو کہتے ہیں سوچلسٹ ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں تو آپ ایک نقطہ نظر کو دوسرے نقطہ نظر کو سننے کو کیوں تیار نہیں اگر یہی بات ہے تو دنیا میں امریکہ کا جو رول ویزا ویڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹس رہا ہے ڈیموکریسیز کو ٹپل کروانے میں ڈکٹیٹر شپس کو ویلکم کرنے میں اس کی بنیاد کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بنتی نہیں ہے ایک اچھا موقع ہوتا پاکستان کے پاس وزیراعظم کے پاس یا سربراہان مملکت چونکہ وہاں پہ ہیں تو اپنا کیس پیش کرنے کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہوتا نہیں نہیں آسمان آپ کے تعلقات چائنہ سے ختم ہو جاتے اگر آپ اس کانفرنس میں چلے جاتے جس میں چائنہ کو نہیں بلایا اور تائیوان کو نہیں بلایا تو چائنہ کی چائنہ کی ناراضگی آپ اس اسٹیج پہ افورڈ بلکل بھی نہیں کر سکتے ادھروائیز بھی کہ جہاں آپ امریکہ کے ادھر چلے جائیں اور چائنہ کی ناراضگی افورڈ کر سکتے میرا نیشہال میرا خیال ہے پاکستان نے بہتر فیصلہ کیا حالانکہ ان کا ریاکشن بہت پولائٹ ہے موسیقی